الیکٹریسٹی یعنی کہ بجلی جس کے بغیر آج کی جدید سائنسی دنیا کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا ایک ایسی نیور جس کے بغیر شاید آج کے ساتھ ایشاریاں آٹھ حرم انسان ایک ساتھ زندہ نہ رہ سکے ذرا سوچ کر دیکھئے بجلی کے بغیر ناصفہ کے گریلوزن کی بلی طرح متاثر ہوگی بلکہ فیکٹریہ جو خوراق سے لے کر کمروں تک ہر چیز آرٹیفیشلی طور پر پورا کرتی ہیں وہ بھی بلی طرح نکارہ ہو جائے گی لیکن کیا کبھی آپ نے اس شخص کے بارے میں سوچا ہے جس نے اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچایا تاکہ اس کو استعمال کے قابل بدھریا جا سکے اور سائنسی تاریخ کی ایک ایسی جنگ کا حصہ رہا جسے وار آف گرنس کہا جاتا ہے آج کیسے ویڈیو میں ہم سائنسی تاریخ کے سب سے دلچسپ چپٹر پر بات کریں گے جس میں دو عظیم سائنس دانوں نے اپنے اپنے خیالات کے مطابق بیجلی جیسی عظیم نیوت کو فائنل میں بتانے کے لیے سائنسی تاریخ کی سب سے بڑی جنگ لڑی اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے تاکہ مزید ایسی ویڈیوز کو آپ تک پہنچایا جا سکے اور آپ اگرہ رہ سکے ہماری کہانی کا آناز 1889 کی آخری رات کے آخری لمحات سے ہوتا ہے جب اینسلپیڈیا کی ایک دور تراز بستی میں ترجنوں مرد اور خواکین بہترین لباس میں ملبوس نئے سال کو ایک نئے انداز میں ویلکم کرنے کے ممتظر تھے اور جیسے ہی وقت 1880 کے ابتداری لمحات کو چھتا ہے تو یہ جھوٹی سی بستی تومس ایڈیسن کے بنائے ہوئے درجنوں مرد کے روشنی سے جگ بگا ہوتی ہے اور انسانیت ایک نئے دور میں قدم رکھتی ہے اس کا مستقبلی تہائی روشن اور خوبصورت ہونے بنا ہے ویسے تو ان کینسل مرد کو بہت پہلے ایجاد کر لیا گیا تھا لیکن نہ تو یہ مرد افورڈے بندے اور ان کی روشنی بھی چند سیکنڈ سے چند منٹس تک ٹائم رہ سکتی تھی لیکن تومس ایڈیسن نے 1880 میں ایک ایسا بل تیار کیا جو تیرہ گھنٹے تک لگاتار کام کرتا تھا کامرس ایڈیسن نے نا صرف بل بیجات کیا بلکہ جنریٹر سے چلنے والا ایک پورا نائٹنگ سسٹم تیار کیا اس سے عام لوگوں کے گھروں اور بزنسز کو رات میں دن جیسی روشنی ملے گی اور یہ آج سے پہلے کبھی نہیں کیا گیا تھا اس سے پہلے عام لوگوں کو رات میں روشنی کے لیے گیس سے چلنے والے سسٹم پر ہی نظار کرنا پڑتا تھا اس کی ایک تو روشنی انتہائی کم تھی اور دوسرا اس کا سب سے بڑا سائیڈ ایفیکٹ گیس کی لگتار کمبستر سے پیدا ہونے والی کاربن مونو اکسائیڈ پلیس تھی جس کی زیادہ مقدار جان دیبا سامیت ہو سکتی تھی ایڈیسن نے جلد ہی ڈائریکٹ کرنٹ کے زیادہ تر پیٹک ساصل کر لیے پیٹک حکومت کی طرح سے ایک لائسنس ہوتا ہے جس سے کوئی نی انمنٹر اپنی بنائی ہوئی انمنٹر کا مالک بن جاتا ہے اور لائسنس کی مدد پوری ہونے تب کوئی بھی دوسرا شخصی اسی انمنٹر کو نہ استعمال کر سکتا ہے اور نہ ہی پیش سکتا ہے تو اس کا مطلب تھا کہ ایڈیسن ڈائریکٹ کرنٹ کے تمام تر استعمال پر کاربونی لکھ رکھتا تھا اور ایک قسم کا ڈائریکٹ کرنٹ کا مالک تھا ڈائریکٹ کرنٹ کے بارے میں اس ویڈیو میں آگے آپ کو تفصیل سے بتایا جائے گا ایڈیسن کا بنایا ہوا بل بھی ڈی سی یعنی ڈائریکٹ کرنٹ کے ساتھ ہی کام کرتا تھا اس کے علاوہ اس وقت ایڈیکٹر موٹر بھی ڈائریکٹ کرنٹ کے ساتھ ہی صحیح کام کر سکتی تھی جس کی وجہ سے بجلی سے مشینی کام لیا جا سکتا تھا اور یہی اٹھانہ سو سسی کی دہائی میں ڈی سی کا ایسی پر سب سے بڑا ایڈانٹک تھا لیکن اس سب کے باوانیوں ڈی سی کا ایک بہت بڑا ڈرو بیک تھا ایڈیسن کا سسٹم کرنٹ بنانے والی جگہ سے لے کر کرنٹ سپلائی کرنے والی جگہ تک ایک سو دس بڑ پر کام کرتا تھا جس کی وجہ سے اس کو زیادہ دور تک نہیں پہنچایا جا سکتا تھا اور جنریشن پلانٹس کو آبادی کے بیچوں بیچ لگانا پڑتا تھا کیونکہ ایک میل سے بھی کام کے فاسوے پر کرنٹ سپلائی کرتے تھے اب یہ سب کیوں ہوتا ہے اس کو ویڈیو میں آگے تفصیل سکتایا جائے گا فیلحال ہماری کہانی کے ادھر ایڈٹری ہوتی ہے نکولا ٹیسلا کی ٹیسلا کے بارے میں مشہور تھا کہ ان کی پیدائش ایک تفانی ایڈٹری چمک رہی تھی اس گوار کو دیکھ کر ان دن کے لوگوں نے کہا کہ یہ بچہ دنیا میں اندھیرہ لائے گا جس کے جواب میں ٹیسلا کی ماں نے کہا کہ نہیں یہ ایسا بچہ ہوگا جو دنیا کو روشن کر دے گا کون یادتا تھا کہ ٹیسلا کی ماں کے یہ عفاظ حقیقت پر دنیا کو ایک ایسی روشنی عطا کریں گے جس سے دنیا ہمیشہ تک روشن رہے گی ٹیسلا ایک انتہائی ذہین شخص تھا وہ اپنے دماغ میں انیونشن کو اتنی بہتر طریقے سے تحریک کرتا تھا کہ اسے کبھی پیپر پر اتارنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی 1882 میں ٹیسلا نے دھومس ایڈیسن کی الیکٹیکل کمپنی کی فرنچ برانچ میں کام کرنا شروع کر دیا دو سال مہاں کام کرنے سے وہاں کے منیجر پر اس کی صلاحیتوں کو پہچانا اور 1882 میں اس کو نیو یورک نے ایڈیسن مشین ورکس میں کام کرنے کی پیش کش کی جسے ٹیسلا نے قبول کیا اور اس طرح ٹیسلا صرف چار سینٹس کے ساتھ امریکہ پہنچا شروع میں ایڈیسن ٹیسلا سے بہت زیادہ اپریس تھا ایڈیسن کا ٹیسلا کے بارے میں کہنا تھا کہ میرے پاس بہت سے مینٹی اور کابیل اسسٹنس ہے لیکن ٹیسلا اوٹ میں سب سے مہتر ہے ٹیسلا بھی ایڈیسن کو بہت زیادہ سراہتا تھا ایڈیسن ڈیسن ڈیسی کرنٹ کا حامی تھا جبکہ ٹیسلا کے مطابق کرنٹ کو سپلائی کرنے کے لیے ایسی ایک زیادہ بہتر اور ایفیشنٹ طریقہ تھا ڈیسی یعنی ڈیریکٹ کرنٹ میں الیکٹرونز ایک ہی ڈیریکشن میں فلو کرتے ہیں اور وقت کے ساتھ ان کی ڈیریکشن تبدیل نہیں ہوتی جبکہ ایسی کرنٹ میں الیکٹرونز وقت کے ساتھ اپنی ڈیریکشن تبدیل کرتے ہیں ڈیسی میں کرنٹ کا فلو ایک ہی ڈیریکشن میں ہونے کی وجہ سے لگاتار کرنٹ کی سپلائی ملتی ہے جبکہ ایسی میں والٹیج کام یا زیادہ ہوتے ہیں اب یہ کام اتنی جلدی ہوتا ہے کہ ہم اس کو ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے لیکن اصل میں فلکٹویشن ہو رہی ہوتی ہے اور اسی وجہ سے جب کسی کو کرنٹ لگتا ہے تو وہ جھٹکے کھاتا ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دونوں کیسیز کے اندر کرنٹ تو مل رہا ہے تو ٹیسلا کے مطابق ایسی کرنٹ بہتر کیسے تھا تو جواب یہ ہے کہ جو مرضی کرنٹ استعمال ہو جب ہم اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچائیں گے تو انرڈی لاؤسز لازمی ہوں گے عام زبان میں آپ اس کو ایسے سمجھئے کہ شروع میں جو والٹیج نہیں جاتی ہے وہ تاروں میں گزرنے کی وجہ سے ہیٹ یا دوسرے لاؤسز میں کنورٹ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ہمارے گھروں تک کم والٹیج پہنتی ہے کرنٹ اصل میں الیکٹرونز کے بھاو کو کہا جاتا ہے اب ان کو بہانے کے لیے انہیں ایک فورس سے دھکا نگایا جاتا ہے جسے ہم والٹیج کہتے ہیں اب جتنی زور سے ہم الیکٹرونز کو دھکا نگائیں گے انرڈی لاؤسز اتنے کم ہوں گے تو اگر ہم نے زیادہ دور کے علاقوں تک بجلی کو پہنچانا ہے تو والٹیج بھی زیادہ دینی ہوگی اور یہی آتا ہے ایسی اور ڈی سی کے درمیان فرق بجلی کے پیداوار اور اس کو استعمال لو والٹیج پر کیا جاتا ہے اور پھر ٹرانسفارمر کی مدد سے اس والٹیج کو کم یا زیادہ دیا جا سکتا ہے مطلب اگر ہم نے کہیں دور بجلی کو پہنچانا ہے تو شروع میں ہم سٹیپ اپ ٹرانسفارمر کا استعمال کر کے والٹیج کو بڑھا دیں گے اور جس جگہ پر بجلی کو استعمال کرنا ہے وہاں سٹیپ ڈاؤن ٹرانسفارمر کا استعمال کر کے والٹیج کو کم کر دیا جاتا ہے اور اس طرح کم لوسیس کے ساتھ بیجری کو دور دراز علاقوں تک پہنچایا جا سکتا ہے اس کو آپ ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ہم نے کہیں دور جانا ہے تو ہم موٹر وے کا استعمال کریں گے جہاں گاڑی کو زیادہ سپیڈ سے چنائیں گے اور جیسے ہی کل ٹول پلاگا کروس کر کے کسی رہائشی علاقے میں جائیں گے تو وہاں پہ ہمیں کم سپیڈ کے ضرورت ہوگی بیجری کے کیس میں یہ ٹول پلاگا ٹرانسفارمر ہے لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ٹرانسفارمر کو صرف ایسی کرنے کے ساتھ استعمال کیا جا سکتا تھا اور یہ بیسی کے ساتھ کام نہیں کرتا اور یہی سب سے بڑا مسئلہ تھومس ایڈیسن کے ساتھ تھا ایڈیسن کا بنایا ہوا سسٹم دور دراز کے علاقوں تک بدلی نہیں پہنچا سکتا تھا چھوٹے قسموں میں تو یہ کام کر سکتا تھا اور اس نے بھی ہر میل کے بعد شہر کے بیچوں بیچ اس کو پاور پلانٹ لگانا کرتا تھا لیکن یہ موڈر دور گرانس کے علاقوں کے لیے بہت مہنگا اور بزنس فرینٹلی بھی نہیں تھا اور یہی وجہ ہے کہ آنچ بھی ہمارے گھروں اور بڑی الیکٹریکل ڈیوائسز کو ایسی پر چلایا جاتا ہے جبکہ چھوٹی چیزیں جیسے ٹارچ یا کھلونے جن میں بیٹریہ ڈلتی ہیں وہ ڈیسی پر کام کرتی ہیں اور یہی چیز ٹیسلا کو سمجھ آ گئی لیکن چونکہ ایڈیسن کا الیکٹریک کمپنی کا بزنس ڈی سی کے لیارے تک پٹنس رکھتا تھا اور ڈی سی پر اندصار کرتا تھا تو اس لیے ایڈیسن نے ڈی سی کو اپنی زب بنا لیا اور اسی پر جڑا رہا ایڈیسن اور ٹیسلا کے درمیان ترخی کا آغاز تک ہوا جب ایڈیسن نے ٹیسلا کو کہا کہ وہ اس کی کچھ ڈی سی مشینز کو صحیح کر دے گا ٹیسلا تو وہ اسے پچاس ہزار ڈالر کا بونس دے گا ٹیسلا نے جب انہیں صحیح کر دیا اور اپنا بونس مڑا وہ ایڈیسن ہو کر گیا اور کہا کہ وہ تو صرف مزاق کر رہا تھا جس پر ٹیسلا نے اسطیفہ دیا اور اٹھانہ سو پچاسی میں اپنی الگ الیکٹریک کمپنی بنا لی لیکن انویسٹرز نے ٹیسلا کے آئیڈیاز پر زیادہ انٹرسٹ شعور نہیں کیا اور ٹیسلا کو اس کی کمپنی صدقار کر اس کے دوام ترکوڑاتحٹس بھی حاصل کر لیے اپنی تبھنک ہونے کے بعد ٹیسلا کو سروایف کرنے کے لیے نوزانہ 2 ڈالر کی بنیاد پر بیٹیز خودنے کا کام کرنا پڑا اور اب یہاں اس کہانی کے تیسرے اہم کردار جارج ویسٹنگ ہاؤس کی انٹری ہوتی ہے جارج ویسٹنگ ہاؤس کی انٹری ہٹی ہے جارج ویسٹنگ ہاؤس کی انٹری ہوتی ہے کوئی انیوینٹر اور بجنسمنٹ تھا میں ٹرانس فارمر بیسٹ ایسی سسٹم کے مارے پتہ دیا۔ وہ سمجھ گیا کہ ٹرانس فارمر بیسٹ ایسی سسٹم سے ایک ایسا دیجلی کا نظام تخلیق کیا جا سکتا ہے۔ جس میں پروفٹ بھی بہت زیادہ ہے اور وہاں ایڈیسن بھی مقابلہ نہیں کر پائے گا۔ تو اس طرح ٹرانس فٹ شہاسی میں بیسٹنگ ہاؤس ایلیکٹرک نے مقاعدہ کام کرنا شروع کر دیا۔ لیکن اس سب کے باولیون ایڈیسن کو ابھی بھی ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج حاصل تھا۔ ڈیسی کران پر بلک کے علاوہ دوسری مشینوں کو بھی چڑھایا جا سکتا تھا۔ جبکہ ایسی سے بلک کے علاوہ کوئی دوسرا مشینی کام نہیں دیا جا سکتا تھا۔ تھومس ایڈیسن نے اس ایڈوانٹیج کو استعمال کیا اور ویسٹنگ ہاؤس اس پر کافی پریشان تھا۔ اور تجربات کر رہا تھا کہ کسی طریقے سے ایک ایسی پر چلنے والی موٹر کو بنایا جائے لیکن کامیابی نہیں مل رہی تھی۔ لیکن 1887 میں امریکل انسٹیٹیوٹ آف الیکٹرکل انجنری میں ٹیسلا نے اپنی انڈکچن موٹر کو متعارف کروایا جو ایسی پر کام کرتی تھی۔ جارج ویسٹنگ ہاؤس اسی انتظار میں تھا اور اب اسے اپنا ایسی سسٹم مکمل ہوتا نظر آ رہا تھا۔ اور اس طرح تھومس ایڈیسن کا مقابلہ کرنے کے لیے جارج ویسٹنگ ہاؤس اور ٹیسلا کی آرٹنشپ کا آغاز ہوا۔ ٹیسلا کیوں کہ ابھی تک دو ڈالر روزانہ پر کام کر رہا تھا۔ ویسٹنگ ہاؤس نے اسے دو ہزار ڈالر مہانہ پر اپنا کنسٹرٹ ہائر کر لیا۔ اس کے علاوہ ساٹھ ہزار ڈالر کے اوز ٹیسلا سے انڈکشن موٹر کا پیٹنٹ بھی حاصل کر لیا۔ اس ڈیل میں ٹیسلا کو سٹاکس اور رویلٹیز بھی ملی۔ ایڈیسن کو اس کے اپنے کولیگ نے بھی سمجھایا کہ ہمیں ایسی پر شفٹ کرنا چاہیے لیکن ایڈیسن نہ مانا۔ اور اس طرح ایڈیسن سستے ایسی سسٹم کے مقابلے میں تمام نئے کنٹریکٹس ہارنے لگا۔ خود ایڈیسن الیکٹریک کے پریزیڈنٹ کا بھی کہنا تھا کہ اگر کمپنی ڈی سی کے ساتھ چپکی رہی تو جنگ یہ چھوٹے قسموں میں بھی بزنس کرنے کے قابل نہیں رہے گی۔ اب ایڈیسن جسے صاف نظر آ رہا تھا کہ ایسی سسٹم ڈی سی پر واضح برتری رکھتا ہے۔ تو اس نے سائنسی گلیادوں پر ویسٹنگ ہاؤس اور ٹیسلا کا مقابلہ کرنے کی بجائے اوچھے ہت کرنوں پر اتر آیا۔ ایڈیسن نے ایسی کرنٹ کو انسانی جان کے لیے ایک خطرہ قرار دیا۔ ایڈیسن کا خیال تھا کہ کیونکہ ایسی میں ایک ہائی وولٹک کا استعمال ہوتا ہے اس لیے یہ انسانی جان کے لیے ایک خطرہ ہے۔ اٹھانہ سو اٹھانسی میں پھانسی کی بجائے بجلی سے سدائی موت دینے کے ملپاس ہونے پر نیو یورک افیشلز نے جب ایڈیسن سے پوچھا کہ بجلی سے موت دینے کا سب سے بہتر طریقہ کیا ہوگا۔ تو ایڈیسن نے ایسی کمپنیز پر تنس کرتے ہوئے کہا کہ اپنے کرمینلز کو ایسی کمپنیوں کے لائن میک بنا دیں۔ ہسٹورینز کے مطابق ایڈیسن نے الیکٹرک چیر کے لیے فنڈنگ کی اور اس کو سدائی موت کے لیے استعمال کرنے کے فیصلے کو سپورٹ کیا جس میں ایسی کا استعمال ہوتا ہے۔ اور اس طرح ویلیم کمیلر پہلا شخص بنا نیسے الیکٹرک چیر کے ذریعے درد ناک موت کی سدائی گئی۔ بجلی کے پہلے جھٹکے کے بعد بھی ویلیم کمیلر زندہ تھا اور اسے بھی مارنے کے لیے اور جھٹکے دیئے گئے۔ اسی وقت ایک اور الیکٹرکل انجینئر ہیرلڈ براؤن نے بھی کھن کر ایسی کی بخارفت کرنا شروع کر دی۔ اس کا مطالبہ تھا کہ ایسی کو تین سو ووٹ تک لیمٹ کیا جائے جس سے ظاہری بات ہے کہ ایسی کام کرنے کے قابل نہیں رہے گی۔ ایڈیسن نے براؤن کو اپنی پوری سپورٹ کی یقین دہانی کروائی۔ براؤن نے جھوٹے بچوں کو رقم دے کر گلیوں کے ایک کتے پکڑ لانے کا ٹانس کیا تاکہ وہ ان پر تجربات کر کے ایسی اور ڈی سی میں فرق واضح کر سکیں۔ کافی کتوں پر ایکسپیرمنٹ کرنے کے بعد براؤن نے ایڈیسن کی مدد سے تیس جولائی کو کولمبیا کالیج کے لیکٹر روم میں ایک عوامی مظاہرے کا اعلان کیا۔ براؤن نے پہلے کتے کو ایک ہزار وولڈ کا ڈی سی کرنٹ لگایا جس سے کتہ بچ گیا پھر اس نے اس کتے کو تین سو وولڈ کا ایسی کرنٹ لگایا جس سے وہ مر گیا۔ پھر اسی طرح براؤن نے تین اور کتے بیجلی کے جھٹکوں سے مار دیئے۔ اس مدائرے کے بعد براؤن کو یقین تھا کہ ایسی کو تین سو وولڈ تک لیمٹ کر دیا جائے گا۔ لیکن ایسی کے سپورٹرز نے جواب میں کہا کہ کتے پہلے ہزار وولڈ کے ڈی سی کرنٹ لگنے کی وجہ سے کمزور ہو چکے تھے۔ اور اس وجہ سے وہ تین سو وولڈ کا ایسی کرنٹ برداشت نہیں کر پائے۔ اور اس طرح براؤن کو پھر شکست کا ساملہ کرنا پڑا۔ پھر ایڈیسن سرکس کے جانوروں کو صحافیوں کے سامنے ایسی کرنٹ سے مارنے کے مظاہرے کرنے لگا۔ پھر ایسی نامی ایک سرکس کی اپنی کو سب کے سامنے بجلی کے جھٹکے لگا کر بے دردی سے مار دیا گیا۔ اور سارے منظر کو بقائقہ فلم آیا گیا۔ تاکہ اس فلم کو بعد میں لوگوں کو دکھا کر یہ وعدہ کیا جا سکے کہ ایسی کا دوسرا نام بہت ہے۔ اسی دوران ایسی کمپنی کے پر لائن مہنز کی ہموں پر موت واقع ہوئی۔ جس سے عوام میں خوف و حراس پھیل گیا۔ ریلیسن اور براون نے اسے اپنے پروپ ایک اینل کو اور بڑھایا۔ لیکن حقیقت میں ایسی ہی وہ نظام تھا۔ اس سے مستقبل کو روشن کیا جا سکتا تھا۔ اور وہ بزنس فرنگلی بھی تھا۔ اور اسی وجہ سے ایڈیسن کو کمپنی کے اندر سے مخالفت کا ساملہ کرنا پڑا۔ اور ایڈیسن کمپنی کے بورڈ آف ڈریکٹرز نے ایڈیسن کو کمپنی سے نکال دیا۔ پریسٹل ایڈیسن کے نکالنے سے اس بار آف کرنس کا تقریباً ایک استطاع ہو گیا۔ ایڈیسن بھی کمپنی کا نام تقدیل کر کے جنرل الیکٹرک رکھ دیا گیا۔ اور اس کمپنی نے بھی اسی پر کام کرنا شروع کر دیا۔ اٹھانو سبانگے میں ہونے والی ورلڈ کولمبیئن ایکسپوزیشن کو روشن کرنے کے لیے جنرل الیکٹرک اور ویسٹنگ ہاؤس الیکٹرک دونوں نے بیٹ کیا۔ جنرل الیکٹرک نے ایکسپوزیشن کو ڈی سی کرنٹ سے روشن کرنے کے لیے پانچ لاکھ چلون ہزار ڈالر کی بیٹ کی۔ جس کے مقابلے میں ویسٹنگ ہاؤس الیکٹرک نے ایکسپوزیشن کو روشن کرنے کے لیے صرف تین لاکھ دینالوے ایڈالر کی بیٹ کی۔ جو ویسٹنگ ہاؤس الیکٹرک نے جیت کر اے سی اور ڈی سی کی جنگ میں اپنا آخری مارکہ بھی جیت لیا۔ ورلڈ کولمبیز ایکسپوزیشن کو اٹینڈ کرنے والے دو کروڑ تیہتر لاکھ انسانوں پر اب بازے ہو چکا تھا کہ ان کا اور انسانیت کا آنے والا مستقبل پورٹر نیٹنگ کرنٹ سے روشن کیا جائے گا۔ ایڈی سن نے ظاہری طور پر اس شکست کو بھی بزنس کے لحاظ سے جیت کے طور پر پیش کیا۔ لیکن حقیقتاً وہ اندر سے بہت مایوز تھا۔ اور ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ مار کونی جسے ریڈیو کا انونٹر کہا جاتا ہے وہ ٹیسلا کے ستنہ پیٹنس کا استعمال کر رہا تھا۔ اور اس کو پیٹن حاصل کرنے میں ایڈی سن نے مدد کی۔ واضح تھا کہ ایڈی سن ٹیسلا اور ویسٹنگ ہاؤس سے شکست کو کبھی بھون نہیں پایا۔ ٹیسلا اور ایڈی سن دونوں نے اپنے اپنے نظریات سے انسانیت کی شدمت کی۔ ٹیسلا کے دو سو اسٹی پیٹنس کے مقابلے میں ایڈی سن نے اپنی زنگی میں ایک ہزار سے زائد پیٹنس حاصل کی۔ اور اس لحاظ سے ٹھومس ایڈی سن انمیٹشن کی نینہ کا بادشاہ تھا۔ جس نے الیکٹرس غلب سے لے کر موشن کیمرہ جیسی چیزیں ایجاد کی اور انسانی ترقی میں اپنا کردار ڈالا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ لیکن مزید ایسی ویڈیوز کو اب تک پہنچایا جا سکے اور آپ انگاہ رہے سکے۔